قبضہ معافیہ کے خلاف کاروائی میں دو محکمیں آمنے سامنے آ چکے ہیں الڈی اے اور پولیس کے درمیان قبضہ معافیہ کے خلاف کاروائی میں ڈیٹ لوگ برقرار ہے الڈی انتظامیہ پولیس کے روائیے سے نالا ہے کئی بار درخواست کے باوجود نفیت راہم نہیں کی گئی الڈی انتظامیہ نے ڈی آئی جی اور پیشنز کو اس بارے مراستہ بھی لکھ دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے جی زین لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف کاروائی کرنے میں لاہور ڈیویلپمنٹ سکارٹی اور لاہور پولیس کے درمیان ڈیڈ لوگ پیدا ہو چکا ہے الڈی اے کے جانب سے لاہور پولیس کو بارہا اس عمر کی استعداد کی گئی کہ پولیس کی نفدی فراہم کی جائے کیونکہ قبضہ معافیہ کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے تو اس دوران قبضہ معافیہ کے جانب سے شدید مضاحمت کی جاتی ہے تو اسی تناظر میں الڈی اے کے طرف سے پولیس کا تقاضی تو کیا گیا مگر پولیس افتران کی جانب سے الڈی اے کو پولیس کی نفدی فراہم نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے شہر لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف جو آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے جبکہ الڈی اے قبضہ معافیہ کے خلاف کاروائی میں پولیس کے روئیے سے نالا بھی نظر آ رہی ہے پولیس کے اتم تعاون پر الڈی اے نے پولیس کے عالی حکام کو اگاہ کر دیا ہے اور جو مراسلہ جاری کیا ہے اس میں الڈی اے نے دوبارہ قبضہ معافیہ کے خلاف کاروائی کا انڈیا بھی دیا ہے اس مراسلے میں پولیس کی نفدی حاصل کرنے کے لیے ڈی اے جی اپریشنز کو استعداہ کی گئی ہے اور مراسلے میں کہا گیا ہے کہ دو پولیس ریزرو اور دس لیڈی کونسٹیبل اہلکار الڈی اے کو فراہم کیے جائیں تاکہ جوہر ٹاؤنس میں دیگر علاقوں میں قبضہ معافیہ کے خلاف کاروائی کی جائیں بہت شکریہ سین